موسیقی جو بھی پولیسی وزیراعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ اب سب سائبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پولیسی ہوگا اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ وزیراعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا تو پھر جو بھی شباز شریف صاحب کا پولیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے یہی وجہ ہے کہ ہم سب پہ ہم پہ اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر کیا شاباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نوند کی جتنی ریدرشپ تھی یہ سب نہیں کہتے تھی کہ جھوٹ کا پھلندہ ہے کوئی سائپر نہیں ہے یہ پریس کانپریسے کرتے تھی یہ تقریریں کرتے تھی اور یہ کہتے تھی کہ جھوٹ ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائے دی گئی چودہ چودہ گھنٹیں جو انہیں عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کی اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے اس لئے کہ الیکشن کی دوران الیکشن کی دوران اپنے ورکر کو عوام کو معیوز کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ان کی بات صحیح سمجھ لی جائے کہ ان کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اسی لوگوں نے اسی طرح ہرا دیا ہے ہمیں یہ کہا گیا کہ ہماری شناک فارم فورٹی سیمن ہے فارم غلط لگا دیا ہماری شناک نائنٹی فورٹی سیمن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم ٹو سیاتی شیطرنج میں ہوں تلائی خواتین نوح حضرات ہم نے جانتے ہیں قومی اسیملی کا اجلاس ہو رہا بڑا دھمادار تقریریں ہوئیں بلاو البٹو درداری صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے دی گئی ہے لیکن سب سے پہلے میں بات یہ کروں گا کہ انوار الحق کاکر صاحب رخصت ہو گئے ہیں اب ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس کو مدد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی ان کو چیئرمنٹ سینٹ بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے لیکن ان کا نام یقیناً اس پوسٹ کے لیے گردش کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں نوازہ جائے گا یا نہیں لیکن ایک بات ہے بری انٹرسٹنگ کاکر صاحب جاتے جاتے بھی ایک بلٹ پروف گاڑی مانگ گئے ہیں ان کو جاتے جاتے بھی ایک بلٹ پروف گاڑی چاہیے تاکہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنا سکیں کیونکہ انہوں نے اتنے خطرناک فیصلے کی ہیں ان کی دشمنیاں بڑھ گئی ہیں اس لیے ان کو بلٹ پروف گاڑی بھی پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چاہیے یقیناً پی ایم ایل ایم کی بات کریں نواز شریف صاحب نے حالف اٹھا لیا ہے نواز شریف صاحب نے جب اس موقع پر پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت آپ کی اس بار کی حکومت پانچ سال پورے کرے گی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ہمارے قوم میں ہم جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے جواب دیا جاتا ہے تو اس کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ اس کو نیگٹیف سینس میں لے جاتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پوزیٹیف سینس میں لیتے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ آگے جو ہرڈلز اور مشکلات اور رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے پانچ سال تو اس حکومت کے پورے نہیں ہوں گے اس لئے نواز شریف صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عساق ڈار صاحب اس وزیر خزانہ بننے کی تیاری کر رہے ہیں پر تولے جا رہے ہیں لیکن ہم پہلے سے یاد رکھتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں پی ڈی ایم کے پارٹ ون میں جو عساق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ڈالر دوسو سے اوپر نہیں جائے گا تین سو کرس کر گیا مفتا اسماعیل صاحب والا پورا سکینڈل اور فیاس کو اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں ڈار صاحب کی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب پھر سے ایک پرگرام صاحب نے کرا وہ ایک اور کرس لینے جانا ہے جو کرس ہمیں نہیں ملا تو پاکستان بڑی مشکلات سے دو چھار ہوگا پی ٹی آئی کی بڑی خبر ہے ہم جانتے ہیں سنی اتیاد کاؤنسل کو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ انہیں نہیں ملیں گی مقصوص نشستیں جس کے بعد پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں ہماری 23 سیٹیں گھٹا دی گئی ہیں کیونکہ ان کا حق تھا جو انہیں نہیں دی جاری ہیں فیصلہ کچھ دن پہلے محفوظ کیا تھا الیکشن کمیشن نے آج انہوں نے سنا دیا ہے چار ایک کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا ہے یعنی ایک میمبر الیکشن کمیشن اس فیصلے کے حق میں نہیں تھا اور ان کی نظر میں پی ٹی آئی یعنی سنی اتیاد کاؤنسل کو ان کی ریزرف سیٹس ملنی چاہیے تھی یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جتنے بھی الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ اب استیفہ دے دیں علی زفر نے فلور آف دہ ہاؤس سینٹ میں گا کہ اب سب کے سب استیفہ دے دیں صرف چیف الیکشن کمیشن نہیں پورا ڈپارٹمنٹ استیفہ دے دیں یہ بھی انہوں نے کہا کہ صدارتی الیکشن ملتوی کیے جائیں سینٹ الیکشن ملتوی کیے جائیں کیونکہ ہاؤس کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے جب تک ہاؤس پورا نہیں ہوگا یہ الیکشن متنازع ہو جائیں گے ایسا نہ ہوگی جب یہ سیٹے پوری کی جائیں تو پھر درخواست دائر کی جائیں کہ کیونکہ یہ سیٹے پہلے پوری نہیں تھی آپ نے الیکشن کروا دی اب دوبارہ الیکشن کروا جائیں جس سے قوم کا گین پیسہ ضائع ہوگا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لئے مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے محمود خان اچکزئی صدارتی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں جو نو مارچ ہفتے کے روز صبح دس بجے ہونے جا رہا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ نجانے کیوں صدارتی الیکشن کو بلا وجہ متنازع بنایا جا رہا ہے یقینا ہاؤس کا پورا ہونا بھی ایک آئینی قانونی ضرورت ہے بلاول بٹو زرداری صاحب نے اچکزئی صاحب کے گھر پہ حملے کوئی بھی مذہب مت کی اور کا تحقیقات ہونی چاہیے انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی آج جوڈیشنل ریفارمز الیکٹورل ریفارمز جمہوریت کی مضبوطی ساتھ مل کر کام کریں پھر کہتے ہیں ان کارٹونز کیا بات کریں تو یقینا بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں کیونکہ ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ذلفکار علی بھٹو ریفرنس صدارتی ریفرنس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں سنایا جائے گا آپ دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا میرے ساتھ ایک کمال پینل بھی موجود ہے مجھے جوئن کر چکے ہیں استقام پاکستان پارٹی کے محمود مولوی صاحب مہربانو قریشی صاحب سن ترم پاکستان صاحب قریشی صاحب جزاک اللہ و خیر افضل خان صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے دیپری سیکیٹیوی بات کریں گے بات کرے گا پروگرام میں سب سے پیلے بات کریں گے ان ریزرف سیٹس کی جو کہ کہ سنی اتیاد کاؤنسل کو نہیں ملیں گی انہیں محروم کر دیا گیا ہے چار ایک سے فیصلہ ہے مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہربانو آپ کی نظر میں جس طرح علی زفر صاحب نے کہا کہ پورا الیکشن کمیشن استیفہ دے دے افکورس that's not possible ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایک بندہ بھی استیفہ دے دے پورا تو بہت دور کی بات ہے لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں آپ کو اس کے اگینسٹ ریلیف ملے گا جی امید تو امید پہ دنیا قائم ہے تو امید تو رکھنی چاہیے نا امیدی کبھی نہیں ہونی چاہیے مگر آج دکھ بڑا ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جب یہ فیصلہ آیا تو اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے یہی لگا کہ ہم کہاں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں انصاف کی جس ملک میں اخلاقیات ہی نہ بچی جس ملک میں سچائی جسٹس doing the right thing یہ سب چیزیں بے معنی ہو گئیں جس ملک میں آپ نے الیکشن کو ہی بے معنی کر دیا ایک سو اسی ملین ڈالرز خرچے اور کس لیے کہ آپ لوگوں کو یہ تاثر دے سکیں کہ انہوں نے ووٹ ڈالا کہ یہ جمہوریت ہے کہ ایک الیکشن ہوا آپ کے سامنے ہے بچہ بچہ ہر سڑک پر جانتا ہے کہ جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ کچھ اور ہیں اور جو ووٹ ڈالے گئے تھے وہ کچھ اور ہیں یہ صرف میں نہیں کہہ رہی آپ جدھر جائیں جس محفل میں بیٹھیں جہاں گفتگو کریں پورا پاکستان یہ جانتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے پھر بھی پھر بھی اتنی ڈھٹائی اور اتنی بے ہیائی کے ساتھ کچھ لوگ ایوان میں ان سیٹوں کو چپ کے بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ مسترد ہوئے ہیں ووٹر نے انہیں ووٹ نہیں دیا ان میں اعتماد نہیں ظاہر کیا آج آپ کے وزیر آزم بھی ان میں سے ایک ہے وہ اپنا الیکشن نہ خود جیتے نہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ پھر اس کے بعد ان کا ایوان میں بھی ایک نامکمل ایوان میں الیکشن ہوا تو مینڈیٹ کہاں ہے ان سب کا اور پھر اداروں کی طرف جب ہم دیکھتے تھے کہ یہاں سے شاید انصاف ہوگا شاید یہ پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو آج بس بدقسمتی سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف اقتدار کا بندر بانٹ ہے جس کے لئے سب بیٹھے ہیں کہیں کہیں ایکسٹینشن تو کہیں منسٹری تو کہیں کوئی کھانچا تو کہیں کوئی ڈیل اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگہ یہ بڑی نرم زبان میں ہمیں لیکچرز دیتے ہیں جمہوریت پہ آج نہ صرف میرا اور میرے خیال میں میں اس وقت جتنا بھی نوجوان پاکستانی ہے جو ساٹھ فیصد عبادی ہے اس ملک کی ان سب کی اکاسی کر رہی ہوں جب میں کہہ رہی ہوں کہ ہم ہمیں بہت دکھ پہنچ رہا ہے یہ سب دیکھ کے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور ہمارے ملک کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے ٹھیک ٹھیک مہربانو صاحبہ اب یقینا پی ایم ایل این کا موقع جانتے ہیں خلیل طائر صاحب جو یقینا پی ٹی آئی کو تو غم ہے جو ہو رہا ہے پی ایم ایل این تو یقینا خوش ہوگی صورت عال کے اوپر سر ان کو ایکسٹر سیٹس ملنے والی ہیں بہت شکریہ ایک تو مہربانو کرشی صاحبہ میرے لیے بلکل مہنو کی طرح ہیں چونکہ ان کے والدہ مطلب سے میرا بہت اچھا طلعہ کیا اور پھر ان کا بھائی لاسٹ اسیمبری میں میرے ساتھ تھا میں اپوزوشن میں تھا وہ دارہ اقتدار میں تھے پی ٹی آئی طرف سے تو میں اس تلق کو ہمیشہ جو متعلق ہوتے ہیں یہ سیاست اپنی جگہ پہ لیکن سیاست is not animosity it's not animosity feelings کہ ہم اس پر بات کریں بہر بانوں کو شاید نہیں بڑی عدب کے ساتھ میں کہا رہا ہوں بہر بانوں کو شاید constitution کے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے اور نہ ہی election act 2017 اب افضل خان صاحب اس پر زیادہ اچھے طریقے سے بات کر دیں گے لیکن جو election act 2017 ہے اس کا section 104 ہے کہ before election آپ کو پہلے سٹیٹیپ کی لسٹ جمع کروانی ہے اس کے بعد ان پر مخصول سشتوں میں سپرورٹ نہیں ہوا نہیں ہے اس کے بعد ان کی حسلہ دینا ہے اور نمبر ٹو اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پرپورشنیٹ طریقے سے ملے گی لیکن کن کو ملے گی political parties کو اور میں ہم نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بہن ہوا یہ ہے کہ آپ کے لئے بہت سینی درین وکیل تھے میں بھی خافی عرصہ سے پیٹرس کرتا ہوں بات انہوں نے ان کو سمجھ ہی نہیں اس بات کی کہ جب وہ جمعہ آپ اتحاد کر رہے تھے سنی اتحاد کانسل سے سنی اتحاد کانسل پر کہیں ناموں نشانی موجود نہیں تھے آپ با پارٹی کا حوالہ جاتے ہیں با پارٹی نے ایک سوبر میں الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد انہوں نے لسٹ بھی دی ہوئی تھی آپ کے تو ان کے جو چیرمین ہیں میرے شہر سے ہیں صاحب زدہ صاحب فضل پریزم صاحب کے بیٹے جو ہے حامد رزہ وہ تو خود انہوں نے اس ریٹ پر الیکشن نہیں لڑا اس لیے اب خواہش میں اور لا میں اور آئین میں بہت زیادہ پرک ہے کسی طریقے سے بھی خلید صاحب پرابلم آج کل معلوم ہے کیا ہے سر پی ایم ایل این سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب میں پی ٹی آئی ہی نکلتا ہے سر میں نے تو آپ سے الیکشن کمیشن کا سوال پوچھا آپ مجھے اپنے ہماری بہن شہر مانوں میں طرف لے گئے تالہ میں آئی جس سی سمکھیں پلیز پلیز آئی خلید صاحب مہربانو کچھ اٹ کرنا چاہ رہی ہیں میں نے کانون نہیں پڑا مگر میں یہ اکثر پڑتی رہتی ہوں اور جس آئین کا ہمیں حوالہ دے رہے ہیں نا تو شاید آپ نے اس آئین میں وہ شک تو پڑی نہیں ہوگی جس میں لکھا تھا کہ نوے دن میں الیکشنز ہونے ہیں آپ تو ڈھٹائی سے چپکے رہے آپ نے نہ کرائے چلیں ٹھیک let him respond نہیں نہیں I need to say more I need to say more اور جن جن قوانین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی کچھ قوانین ہے نا 95 سب سیکشن 95 سب سیکشن 8 and سب سیکشن 10 جس میں بڑا خلا لکھا ہے کہ الیکشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد کیسے دو بجے تک فارم 45 اپلوڈ ہونے ہیں کیسے چودہ دن کے اندر اندر فارم 46 47 48 49 یہ سب اپلوڈ ہونے ہیں وہ تو کسی نے کیا نا مگر جہاں پہ آپ لوگ کو فائدہ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں نقصان پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہ ایک ایک شک یاد آ جاتی ہے سب کو مگر جہاں پر الیکشن کروانے تھے جس طرح آپ نے جس دن ہمارے سے ہمارا نشان چھین آ گیا اسی دن شاید وہ ایک اور سپیشل کانسٹیوشن ہے یا سپیشل قوانین ہے جو اے ایل پی پہ لگے جن کو 20 ہزار روپے کے فائن پر ان کا نشان دے دیا گیا مگر ہمارے سے چھین لیا گیا تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہی ہم تو بڑے ناسمجھ ہیں ہم شاید بھولے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی امید ہے سسٹم سے جبکہ سسٹم شاید آپ کے لیے ایک فرق قوانین کی کتاب استعمال کرتا ہے اور ہمارے پہ لاغو کوئی فرق قوانین ہوتے ہیں مہربانو پریز جلدی سے رسپونڈ کریں خلیل صاحب بات کمپلیٹ کریں اور نمبر دو جو مہربانو کہہ رہی ہے جو اس پر صحیح آپ کو کریکٹ ہی ویل گیوز ٹیکنیکل اپنین لیکن میرے سوال کا جواب تیزن خلیل صاحب آپ کو خوشی ہوئی آپ کو ایکسٹر سیٹے مل رہی ہیں لڈو پھوٹی تو آپ نے انٹریو میں کہا تھا نا کہ ایک میمبر نے لکھا کہ ملے جائیے نہیں بابا رسن بروانہ نے یہ لکھا ہے کہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل ایک سو چھے جو کانسٹیوشن پاکستان ہے یہ پہلی زبہ اس قسم میں سیٹیوشن آئی ہے اس میں پہلے ترمیم کریں اور اس کے بعد دیکھیں کس کو سیٹے مل لی ہیں ٹھیک سر ٹھیک ہے تلہ تلہ کیا ہے نا ہم نے چھپ کر کے بڑا برداشت کیا ہے اب عوام نہیں چاہتی کہ ہم آپ کو بولنے دیں عوام چاہتی ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں مہربانو افضل خان صاحب کو تو ہم بولنے دیں گے وہ تو الیکشن کمیشن کیا ہے اور محمود مولوی صاحب تو پہلے پی ٹی آئے کہتے ہیں اب چلے گئے آئی پی میں ان کو بھی بولنے دیں محمود مولوی صاحب محمود مولوی صاحب اس پوری سیچوئیشن کے اوپر آپ کا اپنینین سر دیکھیں میرا اپنینین جو ہے میری بہن سے اتفاق نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں اسی الیکشن میں ہم صرف نام چینج کرنے کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا ریزرف سیٹس کے لیے تو ہمیں منع کر دیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ جی اس کے اوپر نام بھی چینج نہیں ہو سکتے اگر آپ کو چینجز کرنا ہے تو نمبر ون کو کہہ دیں کہ ریزائن کر دیں تاکہ نمبر ٹو آٹومیٹکلی اوپر آ جائے تو دیکھیں قانونی حساب سے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بالکل صحیح ہے ہاں جہاں تک پولٹیکلی آپ کہیں گے پولٹیکلی میرے کو حمدردی ہے ان سے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیٹ کو مگر جہاں تک قانونی ہے اس میں کوئی دور آئیے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ صحیح کیا پولٹیکل ہمدردی ان کے ساتھ ہے کہ ان کی غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ ان کے ساتھ جو ہے صحیح برتاؤ نہیں ہوا جیسے میں کہوں گا کہ نشان والا بھی میں کہوں گا اور دوسرے چیزیں جو چیز وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے اس کے اوپر میں کہوں گا کہ ان کو جو ہے اس حساب سے ان کا افسوس کرنا بالکل صحیح ہے مگر قانونی نقطہ نہیں ہے آپ اگری کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا جب الیکشن کے جو سمبل اور یہ اس وقت جو چیزیں ہو سکتی تھی مگر اس پوائنٹ کے اوپر چاہیے کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ جب ایمنڈمنٹ ہم نہیں کرا سکے تو یہ نام کیسے دال دیں گے اس کی وجہ ہے کہ جس وقت اس پارٹی نے سنی ارتیاد نے جمع کیا تھا انہوں نے لسٹ ہی نہیں دی ہوگی تو بعد میں ان کو میری بہن کو بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی بعد میں چینجز کرانے کی بہت سے لوگ سفارش کرتے تھے چینجز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ریزورف سیٹس کے لیے ہمیشہ مارہ ماری رہتی ہے ٹھیک افضل خان صاحب کا اپینین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے سب سے آخر میں ان کے پاس آ رہا ہوں خان صاحب آپ پلیز دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیجئے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے کیا افثان ہے سر سبحان اللہ و بحمد ہی اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں کہ وجاء الحق وضحق الباطل سبحان اللہ ان الباطل اکانا زہوکا حقیقت یہ ہے کہ حق قائم رہنے کے لیے ہے باطل میٹ جانے کے لیے ہے جو باتیں ہم جس کو آپ سیاسی سمجھیں کمرومائی سمجھیں آپ کوئی پلیننگ سمجھیں کہ جی وہ ایک ہاؤس آف کارڈ ہوتا ہے لیکن جب آپ صحیح بنیادوں پہ انتخابات کراتے ہیں ایک چیزی یاد رکھیں میں الیکٹورل ایک بندہ ہوں اور الیکٹورل بندہ کیا ہوتا ہے ایک ریفری ہوتا ہے اور کسی بھی ریفری کو کسی ایک پارٹی کا جب وہ ساتھ دیتا ہے ویسل ایک بندہ فاؤل کرتا ہے ایک ٹیم وہ فاؤل کی ویسل بجاتا ہے ایک فاؤل نہیں کرتا تب بھی وہ ویسل بجاتا ہے اور اس کو کبھی گرین کارڈ دکھاتا ہے کبھی یلو کارڈ اور پاکستان کی تاریخ میں الیکٹورل ہسٹری میں پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے کسی سیاسی جماعت کو اس طریقے سے بین کیا ہے یہ میں آپ کو صرف انہونی چیزیں بتاتا ہوں which have never happened by any election management body throughout the world without due justification ایک جزبردستی ہے جزبردستی کرو تو آپ کر دے رہے ہیں کوئی چھوٹی سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک گاؤں میں چودری صاحب نے مولی صاحب سے پوچھا کہ ایک وقت میں دو بینوں سے نکاح ہوتا ہے اس نے کہا حضرت خان صاحب ملک صاحب سردار صاحب ایسا نہیں ہوتا اس نے کہا کیسے نہیں ہوتا میرے گھر میں دو بینوں سے میں نے نکاح کیا ہوا ہے اب زبردستی اگر چودری نظام دین صاحب ایسے کرنا چاہیں تو وہ زبردستی وہ sustainable نہیں ہوتی ہے یاد رکھیں زیادتی sustainable نہیں ہوتی ہے کونسی انہونی چیزیں ہوئی ہیں آپ کہہ رہے پی ڈی ایم ٹو میں دو بینوں کے ساتھ نکاح ہوا ہے بالکل ہوا ہے illegal ہے immoral ہے illegitimate ہے sustainable نہیں ہے لوگ کہہ دیں پانچ سال آپ نے جو شروع شروع میں بات کی پانچ سال نہیں پانچ مہینوں کا بھی پتہ نہیں پانچ ہفتوں کا بھی پتہ نہیں حقیقتا پانچ گھنٹوں کا بھی پتہ نہیں ہر دن جب صبح اٹھتی ہے اس لیے کہ ہاؤس آف کارٹ کے بنیادیں نہیں ہوتی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس election میں یہ پاکستان کی ہسٹری کا واحد مہنگہ ترین election ہے ہم نے آج سے دس سال پہلے election کرائے تھے اس میں تین عرب روپے خرچ ہوئے تھے 3 بلین روپیز اور election میں آخر پیسے خرچ کہاں ہوتے ہیں where do you invest بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک سے واپس آکے خان صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی election کمیشن آف پاکستان کو accountable ٹھہرا سکتا ہے اس کا احتساب لے سکتا ہے اس سے سوال پوچھ سکتا ہے یا پھر وہ بھی untouchables ہیں کوئی ہاتھ لگایا ہے تو پر جل جائیں گے بریک لیجئے ویلکم باک سیافی شترانچ کمال پانل میں نے ساتھ موجود ہے افضل خان صاحب بریک سے پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے اور میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ ایک انہاں election کمیشن نے جو کیا ہے کیا کوئی احتساب کر سکتا ہے چیف election کمیشنر کا کیا کوئی استیفہ لے سکتا ہے election کمیشن آف پاکستان کے حکام سے یا پھر یہ untouchables ہیں کیونکہ جن کے اشاروں پر یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی untouchables ہیں ہاں میں اس کو تھوڑا سا کیونکہ آپ کی طرح میں نے بھی جنلزم پڑھا ہے اور جنلزم میں چیزوں کو over simplify کرنا ضروری ہوتا ہے قیامت کے دن انسان بہانہ بنائے گا کہ یا اللہ یہ جرم یہ گناہ یہ زیادتی میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ شیطان نے مجھے کہا کہ یہ کرو شیطان اس وقت برات کا اظہار کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو مشورہ ضرور دیا تھا لیکن he was empowered to say no آپ نے اس کو یہ اختیار دیا تھا کہ نیکی کرے یا برائی کرے تو بات یہ ہے کہ جن جو لوگ اس میں میں آپ آروس کی بھی بات کرتا ہوں اور میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں ستر ہی قطر کی طرف جب بھٹو صاحب نے بیروکریسی میں سے تین سو تین لوگوں کو اور تیرہ سو لوگوں کو نہیں صرف نوکری سے نکالا تھا dismissal dishonorably they were dismissed لیکن اس زفعہ جو لوگ جنہوں نے لا ابھی یہ مسلم لیگ نون والے بھی لا کی بات کر رہے تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے لا کی بات کی ہے لا سب کے لیے ہے nobody is about لا جن لوگوں نے لا constitution کو abrogate کیا اس کے خلاف گئے ہیں election وقت پہ نہیں کرایا they are not secret cows اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو demand ہے نہیں بڑی معصومانہ معصومانہ demand ہے کہ استیفہ دے دیں استیفہ نہیں یہ ان کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ کیا وہ کہہ دیں کہ جی مانے میں کسی نے کہا تھا چودی نظام دین نے کہا تھا جنرل نے کہا تھا کرنل نے کہا تھا نو جب آپ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں آپ آپ اس کا اوت لے دیں تو آپ نے اس کرسی پہ اور آپ نے اپنے آئین کے مطابق اپنی پرفارم کرنا ہوگا پاکستان میں اب تک accountability نہیں ہوئی لیکن ہر ایک چیز کا ایک rock bottom ہے بات یہ ہے کہ پاکستان بنانا republic نہیں بنے گا اللہ تعالی نے اس کو بنایا اللہ تعالی اس کو حفاظت کرے گا اور جو لوگ آئین قانون اللہ کے خلاف قرآن کے خلاف اسلام کے خلاف عوام کے خلاف اقدامات کریں گے آپ یاد رکھیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا بات یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اب انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ انہوں نے کو سیٹیں کیوں نہیں ملیں گی ایم اے میں کی جب حکومت بنی تھی ای وز دیر سیکٹری انفارمیشن ان کے پی کے اکرم درانی وز مائی کالیج فیلو اچھا تو اس وقت ان کو بھی یہ حال نہیں تھا کہ ہم اتنے سیٹیں جیتیں گے اور ہمیں بھی کوئی یہ کوٹا بھی ملے گا انہوں نے اس کے بعد نام دیئے تھے اور وہ تمام لوگ بلکہ میرے ایک دوست تھے انہوں نے ایک کسی بندے سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ شادی پہ تیار ہو جاؤ تو تمہیں ہم ایم اینے بھی بنوا دیں گے اور تم میری وائی بھی بن جاؤ گے جلال الدین نے ڈوکیٹ ہمارے بنوئی کے تو تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نام بعد میں دیئے لیکن یہ چیزیں یہاں پہ جو پاکستان میں دیکھو دو سیاسی جب آتے ہیں جن کے ایک تو ایک آنٹس بڑے زبردست ہیں جماعت اسلامی کا اور ایک پی ٹی آئی کا اور تیسری جب ان میں جو الیکشنز ہوتے ہیں اگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا انہوں نے جانبوچ کیا ایک پارٹی کو اور وہ بھی فیڈرل پارٹی کو اس کو محروم کیا اور یہ چیز عوام کو پسند نہیں آئی اور اس وجہ سے عوام ان کے ساتھ کھڑی رہی اور عوام نے ان کو ووٹ دیا جب عوام نے ان کو ووٹ دیا تو دیکھیں یہ اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں گے تو نہ دنیا آپ کے ساتھ مانے گی بے شکس یہ ان کے ساتھ ہے بے شکس ان کے ساتھ ہے لیکن وہ پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں لیکن وہ ڈسکریٹلی ہوتی تھیں اب تو بڑا ٹرانسویرنٹ طریقی جاتی نہیں ہے اور یہ یہ ستینبل نہیں ہے خان صاحب ایسے کام ہو رہا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ پکڑ سکتے ہو ہمت ہے کیوں ہے تمہارے میں اتنی طاقت تو آؤ پکڑ کے دکھاؤ ہم تو یہ کریں گے دندناتے کریں گے کھلن کھلا کریں گے انٹچیبلز لیٹس گو ٹو مہربانو مہربانو آپ کی طرف یہ آ رہا ہوں مہربانو میرانو میں کوئیشن ٹو یو آج بلاول صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے وہ کہتے ہیں ملک میں جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے یہ تو آپ ہی کا نیریٹیو ہے ای تینک ایٹس ہائی ٹائن کہ آپ لوگ مل کے ان کے ساتھ یہ ریفارمز لے آئیں تلہا دیکھئے اچھی باتیں انہی کے موہ سے اچھی لگتی ہیں جو اخلاقیات پہ پہلے عمل پہ رہے ٹھیک آپ سرعام ڈاکے ڈال کے جاتی ہوں عفضل خان صاحب کا جنہوں نے اتنی کلارٹی کے ساتھ یہ موقف آگے رکھا اب بحث کریں یہ قانون پہ یہ لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے انہوں نہیں پڑھا ہے میں نے یہ کانسٹیوشن میں آرٹیکل 51 اور 106 میں وہی پڑھ رہی تھی تو اس میں میں صرف پی ایم ایل این والوں سے کہنا جاتی ہوں یقیناً آپ کے پاس کوئی اور کوپی ہے کانسٹیوشن کی جو آپ سب کے پاس ہے کیونکہ ہم جو پڑھ رہی ہیں اس میں کچھ ایسا نہیں لکھا اس پہ ایک چیز بڑی واضح لکھی ہے یہ جو کلاوز ہے اس سسٹم اف پروپورشنل ریپرزنٹیشن بائی میمز اف پروپورشنل ریپرزنٹیشن اف پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی آپ کو پروپورشن میں ووٹ ملا ہے اتنی پروپورشن میں آپ کو سیٹے ملیں گی ٹھیک اب جو آپ کا الیکشن آٹ ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا تو اس میں پھر ہمیں جمہوریت کی سپریٹ دیکھنی ہے اور یہ سپریٹ دیکھنی ہے کہ ہم نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا میتھڑ ہی کیوں رکھا ریزرگ سیٹ کے لیے اور پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے مگر ایک بات تو آئین میں بھی بڑی کلیر ہے اور رولز میں بھی بڑی کلیر ہے کہ نو پارٹی can get مور سیٹ than that are پروپورشنٹ to its ریپرزنٹیشن تو اس وقت جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے کہ جو ہمارے حصے کی سیٹیں ہیں وہ ان سب کے درمیان بانٹی جائیں گی وہ آئین شکنی ہے وہ آئین کی اور وہ اصولوں کی خلاف ورزی ہوگا تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بلکل ایک دن حساب ہوگا نہ شرک ان کا ان سب لوگوں کا کہ جس نے اس اس مقدس کتاب یہ جو آئین پاکستان ہے اس کو ردی کا کامل میرے بانو میرے بانو میرے بانو میرے بانو میرے بانو میرے بانو کیا قائدی آزم کی ایمبولنس کا حساب ہوا کیا لیاکت علی خان کے مرڈر کا حساب ہوا کیا فاطمہ جنا کی میسٹیریس ڈیتھ کا انصاف ہوا کیا زلفکار علی بھٹو کا انصاف ہوا کیا معلوم پڑا زیاو لگتا جہاز کس نے گرائے تھا ہماری بلکی تو تاریخ بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے جہاں کبھی انصاف نہیں ہوا بھٹو صاحب بھٹو صاحب کا انصاف ہو رہا ہے آج انشاءاللہ سپریم کورٹ ہی کرے گا برکسمتی سے وہ ان کو واپس تو نہیں لاسکیں گے مگر انصاف ضرور ہوگا بہتر تو یہی ہوتا کہ آج جو پچاس سالہ پرانے نائنصافی کو درست کر رہے ہیں وہ آج یہ بھی دیکھتے کہ آج انڈر دیر ووچ نائنصافی نہ ہو رہی ہوتی ہم پرانی مسٹیکس کو کریکٹ کر سکتے ہیں کرنا بھی چاہیے مگر وہی غلطیاں آج پھر دوہرائی جا رہی ہیں اور مطلب مرچس سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر تھا کہنا کہ آپ ایک جماعت کے خلاف اس لیے سب ہو گئے کہ وہ جماعت کو ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے یا اس سے کچھ برا ہونے والا ہے اس لئے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے that is causing immense damage to پاکستان to the people of پاکستان especially the young people in پاکستان point taken point taken خلیل طاہر صاحب نے بھی کتاب اٹھا لی ہے آئین کی ویسے خلیل صاحب آئین کے شروع کے پنوں میں لکھاو ہے ہر شہری کے جان و مال کو تحفظ فرام کیا جائے ہم جانتے ہیں ہم کتنے محفوظ ہیں کس طرح اندھی گولیاں ہمارے بچوں کو بھی مار دیتی ہیں ہمارے گھر والوں کو بھی نشانہ بناتی ہیں کون کتنا محفوظ ہے ہمیں بخوبی معلوم ہے ایک عام پاکستانی کا سر آئین پہ بھروسہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے لیکن آپ جیسے سر ٹیکنیکل لوگ اور بڑے بڑے لوگ کا ابھی بھی بھروسہ ہے آئین پہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں سر آپ شاید کتاب کھل کے بیٹھے ہیں سوال کیا پوچھوں سر آپ بتا دیجئے سر جو بات بھی مہربانوں نے کیا ہم شور آپ انہی کو ریسپونٹ کریں گے دیکھیں مہربانوں صاحب نے جو بھی کہا نا میری بات سنے حامد خان صاحب پٹی آئی کے یا ان کے جو بھی ہے وہ سنیدہ آت گاؤنسل میں نہیں گئے آپ ان سے ان کو لے ذرا لائن پہ دیکھیں آپ کو وہ کیا بتاتے ہیں ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ذرا صرف مجھے ایک منت دے دیں آپ یہ کہ لکھا ہے کہ for the purpose of election to seat reserve of women and non-muslims in the assembly the political parties contesting an election in such seats shall within the period fixed by the commission for submission of nomination papers filed separate list of their candidates in order to priority of the seat reserves of women and non-muslims with the commission پہلے جا کے جمعہ کروانی ہوتے ہیں اس کے بات جو بکھا پاکے جاہا دے پاس اللے پاس اللے پیس مجھے چاہا رب سے مولیسر کے لئے پاس اللے پیس نمبر 2 جو کہہ رہے ہیں نا افضل خان صاحب مجھے نہیں ویسے ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ آج بھی اس طرح سے بات کریں گے جو انہوں نے پہلے دفع کی تھی ان کو پتا ہے ایم ایم میں اس نے election لڑا تھا اور ایم 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 ایک اجماعات تھی اور ایم 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 ایک سنیت ہاتھ کون سے لئے تو election ہی نہیں لڑا کسی seat پہ اور پھر یہ ہے کہ اگر کو seat دی ہو اور لسٹ نہ بھی دی نہیں لڑا تو ان کو کس طریقے سے seat دی جائے سکتی کم کم خدا کے لیے خدا کے لیے سچ کب بولے پلیز افضل خان صاحب آپ پھر دوارہ اسی ڈگر پہ آگئے ہیں جو آپ نے کو پانچ سے سر پہلے بات کی تھی میری افضل زادی رکھتا ہے آپ سے چھوٹا ہوں میں سچ ضرور بولے سچ کبھی سر افضل خان صاحب نے جو بھی بولا انہوں نے آپ پر تنقید نہیں کی سر میں آپ کو بتاؤں آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں آپ اپنا پوائنٹ ریز کریں دوسروں پر تنقید نہ کریں تو اچھا رہتا ہے لیکن سید بھی اپنا پوائنٹ کمزور ہوتا ہے تو دوسروں پر تنقید کی جاتی ہے سچ کڑوا لگتا ہے خود تو ساچھ کو بولے نا پلیز کہ ساچ کیا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا اس کا دس پرسنٹ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو آج کاب لیگ بن چکی ہوتی این لیگ ختم ہو چکی ہوتی اور اس طرح پتہ نہیں یہ لوگ سب کہاں کہاں ہوتے لیکن دوسری طرف لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جو جنہوں نے پارٹی میں تھے ہی نہیں کسی کو آپ نے چمٹا دیا یہ مہربانوں کو اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے دور میں پیپلز پارٹی نے اور جی ایو آئی نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ ماچس اور کتاب ایک قسم کی ہیں تو آپ لوگ غلطی سے ماچس کو ووٹ دے دیتے ہیں اور بلکہ ہمارے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ ایک بندہ کھڑا کر دیتے ہیں اور ماچس کی ڈیبیا کا نشان لے لیتے ہیں اور وہ اس طرح ہمارے ووٹ ضائع ہوتے ہیں پیپلز پارٹی والے ہمیں کہتے تھے کہ جی یہ تیر کے ساتھ جو پینسل کا نشان ہے یہ میچنگ ہے تو یہ ہٹا دو اور اس طرح گاجر مولی سارے تو ابھی انہوں نے اسے بلے کا نشان لے کے کسی کو گاجر کسی کو مولی کسی کو کیا دیا یہ مہربانوں کو کمٹہ دے دیا بات یہ ہے کہ اور ان کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے پی ایش ڈی کی ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک میریکل دکھایا ہے کہ اس کے باوجود اس پارٹی کو جس کو لوگ دینا چاہتے تھے ہیں باوجود یہ کہ ہمارا لیٹریسی ریٹ ان کو ہائی ایس ووٹ ملے اور ایک چیز سب کو پتا ہے کہ کس کو ووٹ ملے کس کو وہ جو پروپورچنیٹ سیٹیں ملنی چاہیے اب یہ بہانہ بنایا کہ وہ تھا یا وہ نہیں تھا ابھی آپ نے خود مہربانوں نے جو بتایا کہ جو اے این پی یا نیپ کا جو تھا اس کو بیس ہزار میں دے دیا ہے اور پی ٹی آئی کو یہ آپ میں کہتا ہوں کہ آپ مزید کر لیں جتنا کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ جو ان کی سیٹیں جنہوں نے جیتی ہوئی ہیں فارٹی فائو کے مطابق وہ بھی واپس آئیں گی اور یہ چیز یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ پروپورچنیٹ وہ تمام ان کو مزید سیٹیں بھی ملے گی آج نہیں تو کل یہ جو جس طریقے سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں وہ کسی کو توڑنا اور موننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرتا اس کو کوئی نہیں جھکا سکتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ حق کی بات کریں سچ کی بات کریں وہی پریویل کرے گا بے شک وہ تو عز و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ وہی عزت اور زلت دینے والا ہے مولوی صاحب کیا آپ کا آئین کے اوپر بھروسہ آج بھی برقرار ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا اور کیا آپ سمجھتے ہیں بلاول بٹو زرداری کا الیکٹرال اور جوڈیشل ریفارمز کی دعوت دینا انتہائی خوش آئین دے سر دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا بلکل میرا آئین پر بھروسہ ہے اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ بلاول بٹو نے آج بڑی اچھی تخریر کی اور کہنے لگا کہ جی آئیں پولٹیکل اور جوڈیشل ریفارمز بنا ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں سے تو ہم کو شروع کرنا پڑے گا ابھی خان صاحب بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا وہ خود کہہ رہے تھے کہ ان کے دور میں بھی ٹھیک ہے دھاندلی ہوئی یہ دھاندلی کی بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی نہ کیا دوہزار اٹھارہ میں دھاندلی نہیں ہوئی اس وقت سب نے خوشیاں منائی دوہزار تیرہ میں نہیں ہوئی اب وہ جب بیماری بڑھتی ہے تو اس دفعہ ہو گئی زیادہ کیا یہ یہ نہیں کہیں گے کہ دوہزار اٹھارہ میں پائمانی ہوئی تھی اور دھاندلی ہوئی تھی میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہوتا ہر دور میں ہاں یہ بلکل صحیح کہا خان صاحب نے کہ ہمارے دور میں بھی ہوتا رہا دیکھیں وہ بولتے ہیں پہلے ہادے کپڑے پہنتے ہیں آج سے کر کے تو پھر کلچر چینج ہو جاتا ہے یورپ کا یورپ کا کلچر پہلے ہم سے زیادہ لباس پہنتے تھے وہ آج سے آج سے کم ہوتے ہوتے آج ان کا کلچر چینج ہو گیا ہے تو الیکشن بھی ہم نے سلولی سلولی یہ پویزن بڑھتا گیا ہر دور میں جو ہے میں آپ کو کہوں گا دھاندلی ہوتی رہی جن کو سوٹ کرتا رہا لوگ بڑے خوشی سے ایکسپ کرتے ہیں اور اس کی مثال آکے دوہزار اٹھارہ پہ رکی تو سب نے تالیاں بجائی اور خوشی سے جون اٹھے اس کے بعد جب ضرورت سے اس دفعہ تیویس میں زیادہ ہو گئی تو اب اچھا نہیں لگ رہا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں لائن ڈالنا پڑے گا اور یہ سب کو ماننا پڑے گا کہ اس بیماری کے اندر جیسے ابھی خان صاحب نے کہا ان کے دور میں بھی ہوئی ان کو اس وقت انہوں نے انہوں نے یعنی 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 دیکھا یہ چیزوں کو تلہا ایک فکرہ نہیں مگر کہہ کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی مولوی صاحب مولوی صاحب مہربانو ایک فکرہ فکرہ شاید افضل خان صاحب ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں جلدی سے افضل صاحب مجھے بریک کی طرف بھی جانے ہیں آرو کا الیکشن اب میں انتظار کر رہا ہوں بیچ کس دن ہو گئے کہ یہ آرو والا الیکشن تھا یا وہ آرو والا الیکشن تھا یہ جیسے وہ سوپر پرو میکس حالہ اس طریقے سے اور یہ جو آروز نے یہ کیا ہے ان کا فیوچر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے فیوچر کو تباہ و برباد کیا ہے ایک تو یقیناً انہوں نے مال بنایا ہوگا دوسرا انہوں نے آئین کے خلاف گئے ہیں آج نہیں تو کل جا گئیں گے سوے بھاگ اس قوم کے انشاءاللہ مجھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے خان صاحب سو سوری جلدی سے ایک بریک لیجے واپس آئیے اور پھر پوچھتے ہیں کہ صدارتی اور سینٹ انتخابات کو متنازع کون بنا رہا ہے کیوں بنا رہا ہے بنا بھی رہا ہے کسی باتیں ہیں بریک نو مارچ کو ہونے جا رہے ہیں صدارتی انتخابات گیارہ مارچ کے قریب ہونے ہیں سینٹ کے انتخابات اور جو سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ان دونوں الیکشنز کو متنازع بنایا جا رہا ہے ریزرف سیٹس سنی اتیات کانسل سے لے کر محمود مولوی صاحب مولوی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں امپورٹنٹ الیکشنز کو متنازع بنایا جا رہا ہے جس طرح محمود خان اچھا زی کے گھر پہ کل چھاپا پڑا ہے جیسے ہی وہ صدارتی انتخابات کا حصہ بنے واضح ہو گیا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ان کے ساتھ بھی ہو گا دیکھیں پہلے تو میں جو کہوں گا ان کے ساتھ جو اگر ان کے گھر پہ جو پڑا ہے وہ بالکل غلط ہوا ہے اور اس کی میں مضمت کرتا ہوں اور یہ ہونا نہیں چاہیے دیکھیں الیکشنز جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا بالکل میں یہ نہیں کہوں گا فری اینڈ فیر الیکشنز ہوئے ہیں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اتنے سالوں سے بدقسمتی یہ ہے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا یہ بیماری بڑھتی چلے گئی ہے اور یہ بڑھ بڑھ کے اب آکے جو ہے تکلیف دے میں آ گئی ہے جیسے کینسر پھیلتا ہے اس وقت اس کو روک لینا چاہیے تھا چاہے دوہزار تیرہ میں ہو چاہے دوہزار اٹھارہ میں تھا آج ہم اس نوبت پہ نہیں آتے دوسری چیز دیکھیں پریزیڈنشل الیکشنز ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے میں دیکھیں نا سامنے جو بھی ہے ایک کمپیٹ کریں الیکشن کریں اور ان چیزوں کو ہم آگے لے کے جائیں ابھی اس کو متنازع بنانا دیکھیں ہم ہر چیز کو متنازع تو بنائی چکے ہیں مگر اگر ہر انگل کو متنازع بنائیں گے اکنومی کی حالات خراب ہیں اور میں آپ کو بتا دوں ہم عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم جتنے پولٹیکل پارٹیز ہیں سب پاور میں آنا چاہتے ہیں عوام کی بات کوئی نہیں کر رہے ہیں مہنگائی کی بات کوئی نہیں کر رہے ہیں کراچی میں جو حالات ہیں دیکھیں سڑکوں کی اس کی بات کوئی نہیں کر رہے ہیں ہم بات ایشیوز کو لے کے لوگوں کے ایشیوز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں صرف اور صرف یہ الیکشن دیکھیں میں آپ سے بالکل کہتا ہوں الیکشن میں ہر دور میں جو ہے غلط ہوتا رہا ہے دھاندلی ہوتی رہی ہے دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تو دوہزار تیویس میں بھی آگیا چوبیس میں دھاندلی ہماری ڈی ای نے بن چکا ہے کلچر بن گیا کلچر بن گیا اور اس سے ہم نکل نہیں پائیں گے اب یقیناً بہت بڑا ایشو آپ کی نیزر میں نہیں تلہا مہربانو آپ کمنٹ کر دیجئے اس کی اوپر بھی پریزیڈینچل اور سینٹ الیکشنز آپ متنازے بن رہے ہیں بلکل بلکل میں کرتی ہوں مگر مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے لگ رہا تھا کہ محمود مولوی صاحب ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں دیکھیں ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ 92 میں 95 97 2003 2008 13 18 24 ہر الیکشن جو ہے وہ فریب ہوا ہے اس ملک کے ساتھ فریب بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس فریب کو روکنے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جمہوریت کو مضبوط کریں اور الیکشنز کو شفاق بنائیں جو ہم نے نہیں کیا ہم نے کبھی احتساب ہی نہیں کیا ان لوگوں کا جنہوں نے ہر الیکشن میں فریب اور فراڈ کیا تو آج ہم پھر یہی کہہ رہے ہیں نا تحریک انصاف کا تو یہی موقف ہے ہم تو یہی مانگ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ اب ہمیں احتساب کرنا ہوگا ان سب کو بے نکاب کرنا ہوگا جو اس پورے اس پورے پروسیس کے پیچھے ہیں کس کے کہنے پہ کس کے کرنے پر الیکشنز میں فراڈ ہوتا رہا کون ہے جو جماعتوں کو توڑتا ہے کون ہے جو لوگوں کو پریشرائز کرتا ہے کون ہے جو جمہوریت کو کچل رہا ہے اور کون ان کا ساتھ دے رہے ہیں کون ہے وہ جماعت مہربانو آپ کے والدے محترم آپ کے والدے محترم اس وقت اسیری میں ہیں ایسی خطرناک جملے آپ ادا کر رہی ہیں ان کے لئے مشکلات نہ بڑھیں گے آپ انٹچبلز کا ذکر کر رہی ہیں انٹچبلز کا اعتصاب نہیں ہوتا اس ملک میں میں ججز کی بھی بات کر رہی ہوں میں دیورکوسی کی بھی بات کر رہی ہوں میں الیکشن کمیشن کے میمبرز کی میں پولیٹیشنز کی میں جو آروز تھے میں پولیس میں ہر ادارے کی بات کر رہی ہوں میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں بکاوز ہم نے پاکستان کو بچانا ہے ہم سب میں پاکستان کو بچانا ہے چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو ہم سب محب وطن ہیں ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کا اس وقت جو ایکنومک سیچویشن ہے یہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر ہم کسی لڑ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پلیز اس ملک کے زخموں پر مرہم رکھیں اور سینٹ اور پریزیڈنشل الیکشنز جو ہیں وہ ایک نامکمل گھر نہیں کر سکتا ہے رائٹ مہربانو پوئنٹ آگیا پوئنٹ آگیا پوئنٹ آگیا وقت کا میں مہربانو ام سو سوری خلیل تاہیر صاحب آپ کی نظر میں آپ کیوں متنازع بنا رہے ہیں نامکمل ہاؤس سے آپ سینٹ اور پریزیڈنشل الیکشنز کیوں کرا رہے ہیں خلیل صاحب نہیں اس میں کیا ہوئے اگر ایک عبام طور پر الیکشن ہوتے ہیں طلعہ صاحب اگر کوئی ایک شکس خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس کا مطلب بوری سسٹرم تو آپ روک دیتے ہیں تیس دن میں الیکشن ہونے ہیں یہ افضل خان صاحب سے پوچھے خدا کریں وہ سچ بولیں کہ جنرل الیکشن کے تیس دن کے بعد الیکشن ہونا ہے پریزیڈنٹ کا بابا نے سینٹرز لیکن اگر پریزیڈنشل کیڈیڈیٹ کے گھر پہ رات کو چھاپا پڑ جانا سر وہ بھی میری بات سولے گا وہ ٹھیک ہے جب ان کے حق میں ہے تو ٹھیک ہے جنرل الیکشن بھی تو ہونا تھا نبوے دن میں نہیں وہاں کونسا آسمان گر گیا تھا تو پریزیڈنٹ کا بھی نہیں ہوئے گا مہربانا پریز خلیل صاحب کو بات کرنے دیں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے کیوں کیوں لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا ان کو کوئی حق بھی نہیں ہے بات کرنے کا کوئی شننا نہیں چاہتا ان کی بات کیونکہ کوئی انہیں ووٹ نہیں دیتا ہے عوام میں جا کے دکھائیں عوام میں جا سے دکھائیں بات کر کے دکھائیں عوام کے آگے ان کا رد عمل دیکھئے گا مہربانا پریز مہربانا پریز میں آپ کے سامنے دیکھیں میں آپ کا بھائی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں پلیز مجھے شو کرنے دیں مہربانا خلیل صاحب کمپلیٹ مہربانا ان کو کمپلیٹ کرنے دیں پھر میں نے ایک فکرہ ایک شیئر بولنا ہے رائیٹ افضل صاحب خلیل صاحب جلدی کمپلیٹ کریں ایک تو میں یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ہم سب جو اس وقت بیٹھے ہیں ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ہم مسلمان نام کے سہی لیکن مسلمان ہیں اور قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی ہے اور جو ذرہ برابر شر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سارا ریکارڈڈ ہے اور پھر اچھی سلسلے میں ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے وقت ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عفضل خان صاحب اس خوبصورت شیئر پہ اب میں چاہوں گا کہ پروگرام کو انڈ کروں بہت بہت شکریہ عفضل خان صاحب مہرمانو قریشی صاحبہ محمود مولوی صاحب طاہر صندو صاحب امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں الیکٹورل ریفارمز ہوں تاکہ الیکشن کا نظام مضبوط ہو جمہوریت مضبوط ہو دیموکریسی مضبوط ہوگی سیاسی استحقام سے معاشی استحقام ویسے بھی ڈارو صاحب آنے والے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ